السلام علیکم this is Alim from Skills Academy آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ہم کس طریقے سے پانچ منٹ کے اندر اپنی جو ورڈپیس ویب سائٹ ہے اسے سٹیٹک ویب سائٹ میں کنورٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہم اسے نیٹلی فائی کے اوپر یوز کر سکیں تو آپ نے گوگل کے اوپر جانا ہے اور یہاں پہ لکھنا ہے WP to Static اس کے بعد اس ویب سائٹ کو اپن کرنا ہے اور یہاں سے ڈاؤنلوڈ یہاں پہ آپ اپنا ایمیل لکھیں گے اور اس کے بعد فری ڈاؤنلوڈ کے اوپر کلک کریں گے تو یہ آپ کو ایک ڈاؤنلوڈنگ لنک سینڈ کر دیں گے تو یہ ایک لنک کی نانیمیڈے سینڈ کیا ہے میں اس کے اوپر کلک کروں گا تو یہ پلگ انڈ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اس کے بعد یہاں سے ایڈ نیو یہاں سے اپلوڈ پلگن اور یہاں سے یہ پلگن ہے اسے ہم سیلیٹ کریں گے اور انسٹال ناو ایکٹیویٹ پلگن یہاں سے سٹیٹک ایچ ٹی ایمل اور یہاں پہ آپ لکھیں گے دومین کا نیم دونوں کا نیم سیم نہیں ہو سکتا کیونکہ اس وقت یہ بھی ایکٹیویٹیڈ ہے اور دوسری بھی ایکٹیویٹیڈ ہے اگر آپ پرمنٹ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن پھر آپ کو یہ ختم کر کے پھر اسے اپلوڈ کرنا پڑے گا اچھا اگزیمپل کی طور پر یہاں پہ لکھتے ہیں گیمنگ ڈیری ڈاٹ کام گیمنگ ڈیری ڈیو ڈاٹ 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 اپ آپ یا تو ایدھر نیو ڈومین کا نام لکھیں گے یا اسی ڈومین کا نام لکھ دیں گے لیکن پھر آپ کو ٹرانسفر کرنے پڑے گی پھر ورک کرے گی اچھا جی ایٹی ٹی پی ایس اور اس کے بعد یہاں سے آپ سیٹنگ کر سکتے ہیں یہ ری رائٹنگ وغیرہ کرنے کے لیے اور رینیم ایکسپورٹی ڈیریکٹریز اس کے بعد یہاں سے سٹارٹ کر دیں گے تو یہاں پہ اسے دو تین منٹ لگیں گے اس کے بعد یہاں سے ڈاؤنلوڈ زیپ اگر آپ چاہیں تو ڈریکٹ نیٹلی فائی کے اوپر ڈیپلائی کھا سکتے ہیں اس کے لیے یہ آپ کو کچھ چیزیں چاہیے ہوں گی اپن فولڈر اب ہم جائیں گے نیٹلی فائی کے اوپر اور یہاں پہ اسے ڈریکٹ کر دیں گے اس کے بعد اگر آپ اوپن کریں گے تو بروکن شو ہوگی اس کو فکس کرنے کے لیے یہاں پہ جائیں گے ڈومین سیٹنگز یہاں سے اوپشنز ایڈڈ سائٹ نیم اور جو نام وہاں پہ رکھا تھا وہ یہاں پہ رکھیں گے گیمنگ ڈیری ٹو رکھا تھا ہم نے سیو اور اب اگر ریفریش کریں تو ایر آئے گا اور یہاں سے اوپن کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اگزیکٹ سیم ویب سائٹ ٹرانسفر ہو گئی ہے نیٹلی فائی کے اوپر اب اس کے ڈیس اڈوانٹیج کی طرف چلتے ہیں تو یہ جو سٹیٹک بیلڈر ہیں ان کا سب سے پڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ سی ایم ایس یوز نہیں کر سکتے اس کے ذریعے بیلڈ نہیں کر سکتے اور ٹیمپلیٹ جو ہوتی ہے اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ جتنی چاہیں پوسٹ کر سکتے ہیں اب اگر آپ کو کوئی نیو پوسٹ کرنی ہوگی تو پھر آپ کو دوبارہ ورڈ پیس پہ جانا پڑے گا وہاں پہ نیو پوسٹ کرنی ہوگی پھر دوبارہ سٹیٹک میں کنورٹ کرنا پڑے گا پھر جا کے اس کی فائلز پہ دوبارہ اپلوڈ کرنا پڑے گا اگر آپ ٹیمپلیٹ یوز کریں گے تو پھر آپ کسی وقت بھی جیسے نہیں چاہیں اتنی زیادہ پوسٹ کر سکتے ہیں اور بہت آسانی سے کر سکتے ہیں اور یہ تھوڑی سی سلو بھی ہے تو اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس میں آٹومیٹک سسٹم لگ جاتا ہے کہ امجز وغیرہ کمپریس ہو جاتی ہیں لیزی لوڈ لگ جاتا ہے اور بھی کافی زیادہ چیزیں تو ویڈیو دیکھنے کے شکریہ ہوا امید ہے کہ یہ لاپ کی کافی زیادہ ہیلپ کرے گا اللہ حافظ